تو قائد اعظم اس اعتبار سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کسی انگریز کو سزا دی انہوں نے اسے تابر خاصتے عدالت قید کی سزا دی اور اس وقت اس پر انہوں نے دس رفعہ جرمانہ کیا اب اس سال کی عمر میں اتنی دلیری کا کام کرنا کہ وہ ایک انگریز کو سزا دیتے ہیں جو اندوستان میں تصبر نہیں کیا جا سکتا تھا دیکھیں یہ میری ایک کتاب ہے قائد اعظم شناسی یہ میری یعنی آخری کتاب نہیں ہے اس کے بعد بھی میری ایک کتاب قائد اعظم کے اخوال کے حوالے سے سامنے آ چکی ہے تو اس کتاب کا اصل بات یہ تھی کہ میں نے اتنے مضامین لکھے تھے تو میرے ایک نوجوان دوست ہیں جو کراچی نسلی میں پڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر سید جعفر احمد کے شاگرد ہیں وہ بہت عزیز یاسر حنیف ان کا نام ہے انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یہ آپ کے خواہد صاحب اتنے مضامین موجود ہیں سو ان مضامین کو اگر آپ اپ ڈیٹ کر دیں اور دوبارہ تو پھر یہ خود اپنی جگہ پر ایک کتاب کی صورت میں آ سکتے ہیں سارے مضامین تو یہ چوبیس موضوعات پر یہ میرے مضامین ہیں اس کتاب میں یہ موضوعات جو ہیں یہ بڑے قائد اعظم کی اگر کوئی بائیگریفی لکھنا چاہے تو ان موضوعات کے حوالے سے اسے بہت سارا مواد مل سکتا ہے جیسے پہلے ہی مضامین جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس قائد اعظم کی حیات پر ان کی زندگی پر ایک تائرانہ نظر ہے اور وہ ان کی پوری زندگی کو ہم نے تھانگال کے اور اس مضامین میں شامل کر دیا ہے لیکن پھر اسی مضامین میں بہت ساری چیزیں درمیان میں ایسی موجود تھیں جو وہاں ڈسکس زیادہ نہیں ہو سکتی ان کو پھر ہم نے علیدہ کیا جیسے قائد اعظم کی بلادت ہے کہ وہ قائد اعظم جو تھے وہ کہاں پیدا ہوئے کراچی میں پیدا ہوئے یا دھرک میں پیدا ہوئے اس پر ایک کنٹروورسی بہت زیادہ چلتی رہتی ہے کہ نہیں جھرک میں پیدا ہوئے تھے کراچی میں پیدا ہوئے تھے تو اس موضوع کو میں نے اپنا کر اور اس کی اتنی تفصیل میں میں چلا گیا کہ یہ میں نے تیہ کر دیا کہ کراچی میں ہی پیدا ہوئے تھے اس پر دو رائے نہیں ہونی چاہیے اور یہ اس زمانے میں جو کراچی کے ڈپٹی کمیشنر تھے اور سید عاشم رضا صاحب ان سے میں نے انٹرویوز کیے بہت سارے اور اس کے نتیجے میں یہ تیہ کیا کہ کس طرح سے یہ قائد اعظم جو تھے ان کا یہ تیہ ہوا کہ کراچی میں پیدا ہوئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جت وقت قائد اعظم کا انتقال ہوا اس وقت تک یہ پتہ نہیں تھا کراچی میں کس جگہ یہ قائد اعظم پیدا ہوئے تھے تو قائد اعظم کی ایک بھاوش تھی جو کھارہ در میں ہی رہتی تھی کھلنالی بلڈنگ اس کا نام تھا اس بلڈنگ کا جس میں وہ رہتی تھی یہ وزیر منشن سے قریب تھی سو ان سے جو پاکستان کے پہلے پرنسپل انفرمیشن آفیسر تھے کرنل مجید ملک انہوں نے ایک صاحب تھے فضلحق صاحب وہاں انفرمیشن میں ان کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ فوری طور پر یہ معلوم کریں کہ وہ پیدا کام ہوئے تھے اور اس کے سلسلے میں کون سی سورسز ہمیں کام آئیں گے تو ان خاتون سے فاطمہ بیگم سے جو فاطمہ بائی تھی جو وہاں خارہ در میں رہتی تھی ان کو بلائیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہاں پیدا ہوئے چونکہ وہ بہاگر اسی گھر میں آئی تھی قائد اعظم کے گھر میں اس زمانے میں جب قائد اعظم تعلیم تھے انہوں نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بلڈنگ تھی اس کے فرس فلور پہ ہم رہتے تھے اور یہاں پیدا ہوئے تھے تو پھر جب یہ بات پوری طور پر تیہ ہو گئی کہ یہاں پیدا ہوئے تھے تو پھر آپ اگر آکٹوبر 1948 کا ماہ نو جو رسالہ انفرمیشن کہتا وہ اٹھا گے دیکھیں تو اس میں ایک تصویر شپی ہوئی ہے وہ تصویر جو ہے وزیر منشن کی تصویر ہے یہ وزیر منشن جو تھی پہلے ایک کپڑے کے تاجر تھے گوردنداس کراچی میں جن کے نام پر ایک مارکیٹ بھی ہے میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے پیچھے گوردنداس مارکیٹ کہلاتی ہے یہ ان کے اصل میں جائداد تھی انہوں نے ایک وزیر علی صاحب تھے جو کلکتہ میں تھے وہ کچھ کام کرتے تھے کپڑے کا اور رنگ سازی کا اور چھاپے کا کام تھا اس سے چونکہ گوردنداس رابطے میں تھا تو اس نے ان کی کلکتہ کی جائداد لے کر اور یہ بلڈنگ انہیں دے دی تھی تو وہ وزیر علی جب آئے یہاں پر تو انہوں نے اسے تھوڑا سا رینووئٹ کر کے اس کا نام وزیر منشن رکھاتا پھر انہوں نے سو اس عمارت میں تو اب یہ تحق کرنے کے لیے کہ واقعی تو ہوا یہ کہ فاطمہ بھائی جو تھی وہ تو قائد اعظم کے ایک کزن تھے جو محمد علی ان کا بھی نام تھا اور میں نے انہیں اپنے بچپن میں بہت دیکھا بہر بار گھردہ درتے ہوئے دیکھتا تھا میں کارادر میں انہیں سو وہ ایسی دبلے پتلے تھے ایسے ہی لمبے تھے اور شکل و صورت میں بھی مشابہ تھے قائد اعظم سے سو ان کو بلایا گیا اور انہیں شہروانی پنائی گئی ایک شلوار پنائی گئی ٹوپی لگائی گئی جنہ کیا گیا پھر انہیں اس بلڈنگ کے سامنے کھڑا کیا گیا اور اس کی ایک تصویر بنائی وہ ایک فوٹوگرافر تھا اس زمانے میں انفارمیشن کا ظہور الحق اس کا نام تھا اس نے یہ تصویر بنائی تھی اچھا اب وہ تصویر بنائی تو بڑی ساکت تصویر آ رہی تھی کہ وہ اس نے بنائی تو اس نے کہا یہ اس میں لائیو نہیں ہے تو پھر سامنے ایک دکان سے وہ اس زمانے میں ٹیبل فین ہوتے تھے تو وہ ٹیبل فین منگوایا گیا وہ قریبی رکھا گیا اور اس کو ٹیبل فین کو جب چلایا تو قائد اعظم وہ جو محمد علی تھے جو شہروانی پہنے ہوئے تھا جو قائد اعظم کے آم بھی پہنتے تھے وہ وہ شہروانی کا ایک دامن اڑا اس ہوا سے تو تصویر لے گئی سو اتنا خیال لکھا گیا اس وقت وہ تصویر جو ہے ماہنوں کے اس ایڈیشن میں چھپی ہوئی موجود ہے اپنی جگہ پہ سو اس طرح سے یہ میں نے چپٹر جو تھا یہ لکھا اور اسے ختم کیا یہ خاصا طویل چپٹر ہے جو میں نے بہت سارے اس میں انٹرویوز بھی کیا یہ سبکٹ کیا اس کے بعد دوسرا چپٹر کے قائد اعظم اور کراچی کہ قائد اعظم کا کراچی سے جبتال لوگ تھا تو کراچی کتنی مرتبہ آئے کتنی لوگہ یہاں پر جلسوں میں شریک ہوئے کن کن رینڈواؤں سے ملتے تھے کن کن بلڈنگوں میں وہ گئے اور وہاں پر یہ سارا اس دوسرے چپٹر میں میں نے دیا ہے تیسرا چپٹر میں نے دیا ہے کہ قائد اعظم بحثیت قانون دا کے لائر تھے یہ بھی چپٹر جائے اس میں بے پناہ نئی انفارمیشن ہے عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا میں آپ سے عرض کروں کہ قائد اعظم جو تھے انیس سو انیس سو میں وہ بحثیت وکیل تو تھے لیکن ایک بمبائی میں پریزیڈنسی میں ایک 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 جگہ خالی ہوئی پریزیڈنسی مجیسٹیٹ کی کیونکہ جو اصل وہاں پر جو مجیسٹیٹ تھے داور وہ چلے گئے تھے اور ان کی جگہ خالی تھی تو تین مہینے کے لیے اس پر اپائنٹ کرنا تھا تو یہ قائد اعظم نے اپلائی کیا تو قائد اعظم وہاں پر بحثیت مجیسٹیٹ کام کیا جو یہ تین مہینے آگے بڑھ کر چھ مہینے ہو گئے تھے سو آپ دیکھیں اس برے صغیر میں جو ہم غلاموں کیسی زندگی گزار رہے تھے انگریز جو تھے ہمارے حاکم تھے یا حکمران تھے تو انگریز اگر کسی سڑک پر نگر آتا تھا یعنی کراچی میں یا بمبئی جیسے شہر میں جو پریسیڈنسی تھی وہاں پر تو لوگ چھڑ جایا کرتے تھے انگریز کو دیکھ کے کہ وہ اتنا بڑا اس کو حاکم تصبر کرتے تھے وہ ظالم بھی ایسا ہی ہوتا تھا حکمران بھی ایسا ہوتا تھا سو نتیجہ ہی ہوا کہ ایک قائد اعظم کی عدالت میں ایک کیس آیا کہ ایک پولیس والا تھا اس نے بمبئی کی ایک ساڑک پر ایک سیاہ جو تھا انگریز وہ جہاز سے اترا بمبئی میں تو وہ جب اس ساڑک سے گزر رہا تھا تو وہ پولیس والا کھڑا ہوا تھا تو اس پولیس والے نے اس انگریز کو سلوپ نہیں کیا وہ سیاہ تھا کوئی وہ تھا تو اس نے سلوپ نہیں کیا نتیجہ یہ ہے کہ اس سیاہ نے اس کو زد و کوپ کیا مارا اس کو سو وہ یہ کیس عدالت میں آیا اور قائد اعظم کی عدالت میں آ گیا تو قائد اعظم اسے اعتبار سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کسی انگریز کو سزا دی انہوں نے اسے خاصتے عدالت قائد کی سزا دی اور اس وقت اس پر انہوں نے دس روپہ جرمانہ کیا تو یہ قائد اعظم کب ہوتا اب وہ کتنا اس در قائد اعظم کی عمر کیا تھی چوبیس سال چوبیس سال کی عمر میں اتنی دلیری کا کام کرنا کہ وہ ایک انگریز کو سزا دیتے ہیں جو اندوستان میں تصبر نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ ایک بہت بڑا تو یہ چیپٹر میں میں نے وہ تفصیلات پوری درج کیے ہیں اسی طرح سے پاکستان کی نظریاتی اصاص یہ بڑا کانٹروورشل موضوع ہے اس پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان سیکولر تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اسلامی تھا پاکستان تو اس پر میں نے بحث کی ہے پوری حوالوں کے ساتھ اور میرا ایک آخری اس میں نکتہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ کہیں اگر کہ قائد اعظم جو تھے وہ سیکولر تھے اور انہوں نے سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے تو یہ تاریخی شفاہیت کی روشنی میں درست نہیں ہے دیکھیں مسلم لیگ کا جو لیٹر ہیڈ ہوتا تھا اس کے پر مسلم لیگ کا مونوگرام تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا وات اسم بہابل اللہ جمعیہ تو یہ یعنی قرآن سے ڈرائیب کر رہے تھے نا وہ اس وقت تو اب یہ سورة اور قائد اعظم وہ آدمی ہیں میں نے ان کی پوری تقاریت پڑھی ہیں تو کہیں انہوں نے لفظ سیکولر استعمال نہیں کیا جس آدمی نے لفظ سیکولر نہیں استعمال کیا ہو وہ سیکولر کس طرح سے ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا جہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو یہ نعرہ جو ہے یہ نعرہ جو ہے یہ کبھی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے نہیں لگایا گیا یہ نعرہ جو ہے یہ عوام میں لگتا تھا چونکہ جل اندر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی تعلیب علمہ کی مسلم اسلیم فیڈیشن کی وہاں ایک نظم پڑھی گئی تھی اس نظم میں یہ مصرہ تھا سو یہ مصرہ اتنا مقبول ہو گیا جدو جہد ہے اس کا یہ مصرہ آئینہ دار ہے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا لیکن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کبھی یہ نعرہ نہیں لگا اچھا اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں یہ قانونی سی بات ہے کہ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو بات ہوتی تھی وہی بات جو تھی وہ تصور کی جاتی تھی یہ تحریک پاکستان کا حصہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو دیکھیں 1933 میں چودری رحمت علی نے پاکستان کا نام تخلیق کیا انہوں نے پاکستان کا لفظ ایجاد کیا پھر انہوں نے اتنا بڑا منصوبہ دیا نا اور نیور میں کہ ایک علیہ دریاست ہونا چاہیے یہ سب کچھ لیکن قائد اعظم ان کو بار بار دو دفعہ انہوں نے لکھا ہے قائد اعظم نے ان کو کہ آپ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آکے یہ بات کیجئے مسلم لیگ میں شامل ہو جائیے اور قائد اعظم ہر آدمی سے یہ کہتے تھے پہلے مسلم لیگ میں شامل ہو جائیے اس کے پرچم کے تلے آ جائیے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے چودری رحمت علی نہیں آئے جس کا نتیجہ یہ کہ آج چودری رحمت علی جہاں وہ چند پڑے لکھے لوگوں کے درمیان تو معروف ہیں ایک آدمی جس نے پاکستان کا نام تخلیص کیا ہے نا اور ایسی دنیا میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی آدمی نے کسی ملک کا نام رکھا ہو اس آدمی کو یہ اتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے سو انہوں نے وہ نہیں آئے نتیجہ یہ کہ وہ تحریک پاکستان کا حصہ نہیں بن سکے الگ سے تو ہماری تاریخ کا حصہ ہیں وہ ہے نا اسی طرح سے یہ اس نعرے کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ یہ تحریک پاکستان کا حصہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ مسلم ملک کے مینیفیسٹو کا حصہ نہیں تھا کسی صورت سے بھی سو تو اس کتاب میں بہت سارے چپٹرز ہیں اور ان میں چپٹرز میں ہر چپٹر میں کوئی نہ کوئی بات جو ہے میں نے اگر کرنے کی کوشش کیے ایسی بات جو کنٹروورشل ہے یا ویسے ہے تو قائد اعظم کی سیاسی بصیرت اور دو قومی نظریہ ایک چپٹر کا نام ہے اسی طرح سے قائد اعظم کے خطوط کی اہمیت بھی میں نے واضح کی ہے کیونکہ قائد اعظم کے خطوط سارے انگریزی میں ہیں اردو میں نہیں ہے سو یہ میری کتاب جو ہے قائد اعظم خطوط کے آئینے میں وہ یہ کتاب میں نے جو کی تھی تو اس میں میں نے قائد اعظم کے تقریبا سو ڈیڑھ سو خط جو ہیں ترجمہ کیے اور وہ اردو میں دیئے تاکہ اردو دان طبقہ جو ہے اس کو بھی پتہ چل سکے کہ قائد اعظم کیا کس طرح سے خط لکھتے تھے کیا بات کرتے تھے کیسی کرتے تھے تو یہ قائد اعظم کے خطوط کی اہمیت پر ایک چپٹر ہے قائد اعظم کی دستاویزات ہیں کیونکہ قائد اعظم کی بہت ساری دستاویزات ہیں ایک لاکھ سے زائد پیپرز ہیں اس میں قائد اعظم پیپرز میں اس میں یعنی ہر قسم کی چیز موجود ہے جائدات کے قائد اعظم کے اپنی پرسنل کرسپونڈنس ہیں وہ ساری کٹنگ سے اخبارات کی اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک کاغذ ایسا بھی تھا جس پہ کسی نے قائد اعظم کو اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا سرکے جیسے لکیریں کھیج کے کہ یہاں سے ملیں تو یہاں ملیں تو وہ قائد بھی ان کے پاس محفوظ ہیں تو وہ قائد اعظم اتنے اس معاملے میں وہ تھے پرٹیکولر کہ وہ چیزوں کو حفاظت سے رکھا کرتے تھے تو قائد اعظم کے دستاویزات ہیں قائد اعظم اور مسلم اخبارات ہیں کیونکہ نائنٹین تھرڈی سکھ مسلم اخبارات بہت کم تھے جو مسلمی کے موقعف کو بیان کر سکیں قائد اعظم کے موقعف کو بیان کر سکیں سارے ہندووں کے اخبارات تھے جو موقعف کو تو مڑوں کے پیش کرتے تھے تو قائد اعظم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اخبارات مسلم نکالے جائیں سو اس کے بعد ایک طویل فیرست ہو گئے یہ اخبارات کہ قائد اعظم نے نائنٹین تھرڈی سکھ سے لے کر نائنٹین پورٹی سیون تک مسلم اخبارات کی ایک بڑی تعداد تھی پورے ہندوستان میں نبوے سے زائد اخبارات تھے وہ سو یہ قائد اعظم کی جد و جہد اور تحریک کا نتیجہ تھے کہ یہ اخبارات اس سلسلے میں قائد اعظم کی کرسپونڈنس موجود ہے ساری کی ساری اسی طرح سے میں نے یہ کیا کہ لفظ قائد اعظم جو ہے جو ان کا خطاب ہے یہ کیسے طرح سے ان کے نام کا حصہ بنا سو اس میں میں نے یہ بتائی ہے کہ ہندوستان میں یہ پہلے آدمی نہیں ہے قائد اعظم کے جن کے ساتھ قائد اعظم کا لفظ لگا اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے جن کے نام کے ساتھ قائد اعظم یعنی ایون وہ ایک ایک مرتبہ لگا ہو لیکن یہ کہ اس میں گاندی کے نام کے ساتھ بھی قائد اعظم لگا ایک زمانہ اخبار کانپور سے نکلتا تھا اس میں ایک اشتار چھپا گاندی کی تقریروں کے حوالے سے اس میں لکھا تھا ہندوستان کے قائد اعظم کرمچن مہنچن کرمچن گاندی جو ان کا نام تھا وہ پورا دیا گیا اس میں اسی طرح سے ابوالکلام آزاد کے نام کے ساتھ یہ لگا اسی طرح سے ڈاکٹر مختار امد انساری کے نام کے ساتھ لگا اسی طرح سے مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نام کے ساتھ لگا یہ لفظ قائد اعظم لیکن یہ نائنٹین تھرڈی سیبن میں لکھنو سیشن جو تھا جو ہوا تھا مسلمی کا اس میں جب قائد اعظم کو قائد اعظم کہا گیا تو یہ لفظ جو ہے پورے ہندوستان میں پھیل گیا اور قائد اعظم کے نام کے جیسے آپ کو معلوم کہ ایک خط بھی گاندی نے لکھا تھا قائد اعظم کو کہ مجھے بتایا ہے کسی نے کہ آپ کو وہ ہیں وہ آپ کو قائد اعظم کہتے ہیں تو میں آپ کو ہمیشہ شریع جنہ لکھتا تھا لیکن اب میں نے تیہ کیا کہ میں آپ کو قائد اعظم لکھوں گا اور اس کے بعد اس نے خط لکھا قائد اعظم تو اس کا جواب قائد اعظم کا ریکارڈ پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ گلاب کو کسی نام سے پکاری وہ گلابی رہتا تو یہ اس خطاب کا یہ قائد اعظم کے خطاب کا ایک پورا جائزہ اس میں موجود ہے پھر یہ کہ قائد اعظم کے خوش لباس برسغیر کے نہایت خوش لباس آدمی تھے یعنی ایسے کہ وائس رائے کی بیوی جو ہے اپنی والدہ کو لندم خط لکھ رہی تو اس نے لکھا کہ میں ہندوستان میں ایک ایسے وکیل کو دیکھا کہ جو بے پناہ نفاست کے ساتھ لباس پہنتے ہیں وہ گفتگو جس طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ان کا اسٹائل ہے بات کرنے کا تو وہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان میں لائٹ جارج پیدا ہو گیا یہ اس نے ٹریبوٹ کیا قائد آدم بہت خوش لباس آدمی تھے ایک ایک چیز دیکھا کرتے تھے درست لباس پینا کرتے تھے میں ایک واقعہ سنا دوں آپ کو کہ ہندوستان میں خوش لباسی جو بڑی معروف تھی ہر آدم بھی جانتا تھا یہ نیاحت برہ صغیر کے خوش لباس ترین آدمی ہیں ان کے بہت سارے جاننے والوں نے خود مطلوب اللہ سید نے کہی ایک مضامین لکھے جس میں ان کے خوش لباسی کے تذکر کی ہیں اسی طرح سے ایک برطانوی صحافی تھا جیمز کیمرون اس کا نام تھا یہ ہندوستان آیا 1944 میں اور اس نے قائد اعظم وہ علیل تھے تو انہوں نے وقت نہیں دے سکے اور دو تین مرتبہ اس نے ٹرائی کیا اور وہ وقت نہیں ملا تو اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم نے ایک مرحلے پر اسے وقت دے دیا سو جب انہوں نے وقت دے دیا قائد اعظم نے اسے تو جیمز کیمرون آیا تو ان کے اور بہت شاندار سوٹ پہنے ہوئے تھے جیمز کیمرون نے لکھا کہ میں حیرت میں رہ گیا اتنا شاندار سوٹ پہنے ہوئے ایک آدم داخل ہوا اور وہ میرے سامنے بیٹھا اور بیٹھ کے ابھی اس نے ایک دو جملے ہی بیان کیے تھے کہ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ پریشان نظر آئے سو جیمز کیمرون نے لکھا کہ میں سمجھا کہ یہ ان پھر علیل ہو گئے پھر بیمار ہو گئے یہ ایک دم سے ان پر غلبہ ہوا ہے سو انہوں نے مجھ سے وہ نوٹ جو تھے ہاتھ میں میں ایسے میز پہ رکھے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کر کے اٹھے اور اندر چلے گئے اور پھر ایک دو منٹ کے بعد پھر کمرے میں داخل ہویا اور پھر اس سے جیمز کیمرون سے انہوں نے کہا ایکس کیوز می کر کے بیٹھے اور اس کو بتایا کہ یہ میرے کفلنگ جو تھے یہ میرے وارڈروپ کے انچارج نے غلط لگا دیئے تھے صحیح کا اسی طرح سے آپ سوچیں کہ انیس سو سولہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک مشترکہ کانگریس لکھنو میں قائد اعظم وہاں اس کی صدارت کرنا تھی تو جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو کانپور کے اسٹیشن پہ لکھنو سے پہلے مسلم لیگ کے سارے رہنمہ جمع ہو سوری انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے جو اشتہار چھپائے وہاں پر لکھ رہوں میں جو لگا ہوا ہے ہر جگہ اس میں لکھا ہے مولانا محمد علی جنہ خطاب کو صدارت کریں گے یہ عجیب سی بات ہے اچھا اس زمانے میں مولوی اور مولانا عام طور پہ لوگوں کو لکھا جاتا تھا تو قائد عظم کہ یہ تو نہیں ہونا چاہی تھا انہوں نے کہ پھر کوئی متابادل یہ ہے کہ آپ تو یہ سوٹ پہنے ہوئے ہیں فیلٹ ہیٹ لگائے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے تو سید وزیر حسن اس وقت مسلمی کے سیکٹری تھے انہوں نے قائد عظم سے کہ آپ یہ سوٹ کی جگہ شیروانی پہن لیں سو قائد عظم نے ان سے کہ میں کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتا جس کی میں تہذیب سے آشنا نہیں کیونکہ اس وقت قائد عظم نے شیروانی نہیں پہنی دی میں کوئی ایسا لباس نہیں سکتا جس کی بعد انہوں نے قائد عظم نے ایک جو ترکی ٹوپی تھی جو زمانے میں سلطانت عثمانیہ کا انتیاز تصبر کی جاتی تی ترکی ٹوپی پھنے آلی ہیں وہ نکالی وہ لی اور وہ اپنے لگا لی اور لوگوں سے پوچھا کیسی لگ رہے ہیں انہوں کا ٹھیک لگ ہے سو آپ دیکھیں وہ ترکی ٹوپی اتنی ٹوپی میں سے صرف ٹوپی ٹوپی لگائی اس کا مطلب یہ قائد عظم جو مسلم نمہ تھی اور جو اس وقت کی اسلامی صورتحال تھی اور جس طرح سے برطانیہ اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ترکی کو اور مسلمان مالک پر جس طرح سے حملہ آور تھے اور انہیں ختم کرنا چاہتے تھے اس وقت نے انہوں نے اپنے آپ کو ترکی کے ساتھ جوڑ دیا وہ ترکی ٹوپی لگا کے اور قائد عظم نے تین اجلاسوں کی وہاں صدارت کیے تینوں اجلاسوں میں وہ ترکی ٹوپی لگائے وہ بیٹھیں تصویر موجود نے اپنی جوڑ سو یہ قائد عظم تھے لباس کے حوالے سے اس طرح کے آدمی تھے سو اب میں آپ سے عرض کروں کہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جیسے قائد عظم کا پہلا ایک بائی گرفر تو میں نے بتایا کہ اے رعوف تھے مدراز کے ایک صافی تھے انہوں نے اپنی کتاب میں کچھ باتیں قائد عظم کی شادی کے حوالے سے جہز کے حوالے سے غلط لکھتی تھی جس پر قائد عظم نے انہیں خط لکھ کے رہے اتراز کیا اور انہوں نے وہ باتیں اس میں سے نکال دیں بعد میں یہی یہی وجہ تھی کہ مطلوب الہسن سید نے کہا کہ میں آپ کی بائیغرافی لکھوں کیوں میں آپ سے اتنا قریب رہا ہوں تو مطلوب الہسن سید نے بائیغرافی لکھنا شروع کی قائد عظم کی تو اس تبار سے قیام پاکستان سے پہلے یہ دو بائیغرافی جو بعد پاکستان بننے کے بعد جو ہے ایک انگریز تھا جو فکشن رائٹر نوبل رائٹر بھی تھا فکشن رائٹر تھا وہ اور اس نے بہت سارے بادشاہوں کی اور شاہی خاندان کے حوالے سے بہت ساری بائیغرافی لکھی نہیں اس کا نام تھا ہیکٹر بولیتو اس کو انگیج کیا گیا کہ یہ قائد عظم کی ایک بائیغرافی لکھے ہیں تو وہ ہیکٹر بولیتو کی کتاب جو ہے جنام کے بارے میں وہ بڑی معروف ہوئی اس زمانے میں شائع ہوئی تھی اور اس کتاب میں قائد عظم کی زندگی کے بارے میں بہت ساری ابتدائی باتیں موجود ہیں کیونکہ وہ وقت وہ تھا جب قائد عظم کے ساتھی اور تحریک پاکستان کے لوگ سب حیات تھے اور بولیتو کو یہ ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ان سب لوگوں سے وہ ملا اور ان کے انٹرویوز کیے تو ان کی ایک ڈائری تھی کتاب تو اپنی جگہ اس نے جو پرسنل ڈائری ایک بنائی بھی تھی اور جو فرس ڈراف تھا اس کا کتاب کا یہ اس پر پروفیسر شریف المجاہد صاحب نے کام کیا سو ان کی ایک کتاب آکھ سوٹ سے چھپی تھی اس کی تفصیلات میں ایک اگلے چیپٹر میں دی ہیں کہ ہیکٹر بولیتو اور شریف المجاہد جو آخری باعث رہے تھا اس سے ان کا کیا تعلق تھا وہ جمع اس میں درچ کیا ہے پھر یہ کہ قائد عظم کا آخری اور فیصلہ کنمار کا وہ جب انہوں نے تین جون پلان کو ایکسپ کیا ہے اسی طرح سے قائد عظم بحیثیت جنرل کی حیثیت سے انہوں نے تقاریر کی اس کے آئینے میں اور یہ آپ کو یہاں میں ایک بات اور ارس کرتا چلوں اگر یہ توالت نہ پکڑے صورت حال تو قائد عظم کو جب گورنر جنرل بنائے گیا مسلم لیگ کی ورکن کامیٹی میں یہ تہہ ہوا کہ کامن گورنر جنرل ہونا چاہئے تو قائد عظم نے مسلم لیگ نے ہمارے بانی آپ ہیں ہمیں یعنی ہمارے صدر آپ رہے ہیں پوری جد و جہد آپ کی اس سرپرستی میں ہم نے کی تو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل آپ ہی ہوں گے تو قائد عظم کو جب پہلے گورنر جنرل نومنیٹ کیا مسلم کی ورکن کامیٹی نے یہ شاید جولائی 1947 کی بات ہے تو کسی نے یہ تجویز قائد عظم کے سامنے پیش کی کہ آپ چونکہ اتنے رئیس آدمی ہیں اتنے امیر آدمی ہیں اور کہ آپ کو شاید تنخواہ کی اتنی ضرورت نہ ہو تو آپ علامتی طور پر ایک روپیہ تنخواہ لیں گے تو قائد عظم نے منع کر دیا انہیں نے کہ جو گورنر جنرل کی تنخواہ ہے وہی میں لوں گا کیونکہ میں اپنے بعد آنے والوں کے لئے کوئی مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا تو یہ دیکھیں وہ آدمی اتنی دور تک سوچا کرتا تھے وہ ایک مضمون اس حوالے سے بھی قائد عظم کی تنخواہ جو تھی وہ مجھے صحیح یاد نہیں لیکن دس ہزار کچھ روپے تھی اور ان کا باقاعدہ انکم ٹیکس کرتا تھا جو بل موجود ہیں ہر جگہ تو یہ ہے اس کے بعد قائد عظم اور اردو کہ قائد عظم اردو کے کس خدر وکیل تھے کس بار بار کہتے تھے کہ اردو ہماری قومی زبان ہوگی اس کے حوالے سے ہے پھر قائد عظم کی علالت اور رہلت کہ وہ کف سے بیمار ہونا شروع ہوئے پھر کس طرح سے ان کی رہلت ہوئی اور وہ کس طرح سے ماری پور روڈ پہ ان کی گاڑی خراب ہوئی یہ دیکھیں یہ میں نے جو قائد عظم کے تیہ ہوگئی کہ قائد عظم جو جب ماری پور کے ائرپورٹ پہ اترے تو باقاعدہ حیات تھے پھر انہوں نے کہا کہ کسی کوئی اطلاع نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ رہا ہوں چونکہ قائد عظم یہ نہیں چاہتے تھے جس حجون کو میں نے قوم کی شکل دی ہے وہ کہتے کہ وہ باقاعدہ حیات تھے اور شام کے وقت میں ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی پھر اس گاڑی کو لے کے تبدیل کیا گیا اور پھر ہم گورنر جنرل لہوس لے گئے جہاں وہ دس بچ کے پچیس منٹ پر ان کا انتقال ہوا سو میں نے اس کنٹروورسی کو اس مضمون میں قائد عظم کے علالت اور رہلت نے کیا ہے اس کے بعد قائد عظم کے انتقال پر جو عالمی رہنماؤں نے میسیجز بھیجے تھے اور تازیتی بیغامات تھے وہ سارے کے سارے وہ میں لی ہیں پھر قائد عظم کی قیادت کا کیا سب سے بڑا پہلو تھا وہ کی عوام سے کیا طبقہ تھی وہ بار بار اپنے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں یہاں پیسہ کریں تو وہ ہے جیسا کہ ایک جملہ تو ان کا عجیب و غریب ہے جو لاہور میں انہوں نے افتوبر 1947 میں وہاں پر یونیسی کا گراؤنڈ ساؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اور طالب الموصبی اور جہاں لوگ تھے ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کیجئے تاکہ آپ عظمت کے نئے دروازے واہ ہو سکیں سو یہ ایک ایسا عجیب جملہ تھا جس میں انہوں نے قوم کا میسیج دیا کہ آپ کو اپنی حسنی کو یاد رکھنا چاہیے اسی طرح سے رتی جنہ قائد اعظم کی شریک ہے جن سے ان کی شادی ہوئی تھی تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس پر میری کتابیں بھی موجود ہیں دو کتابیں میں نے اس میں لکھی ہیں اس کے علاوہ میری کتاب میں نے انگلیش میں جب اردو کی کتاب ہم چھائے کریں اکسو ڈینرسلی پریس سے میں نے ڈاکٹر جعفر سے اجازت لے کے انہیں دے دیا تھا سو وہاں سے اس کتاب کا ایک ایڈیشن چھائے ہوا انگریزی کتاب کا اور انہوں نے اسے تھوڑا سا ایڈیٹ کر کے شائع کیا تھا اسی طرح سے پھر آہتہ کیا ہے اور ان کو بیان کیا ہے اور پھر قائد اعظم کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جنہ کیونکہ فاطمہ جنہ جو ہے وہ قائد اعظم کی نائنٹین ٹوئنٹی نائن سے لے کر اور نائنٹین فورٹی ایٹ تک شریک رہی ان کے ساتھ ہر معاملے میں ہر جگہ اور ان کی کتاب بھی موجود ہے میرا بھائی ارتفاع سے یہ ازاز بھی مجھے حاصل ہے کہ پاکستان میں اس کا میرا برادر جو فاطمہ جنہ کی کتاب تھی اس کا پہلا ترجمہ میرا بھائی کی عنوان سے نینے کیا تھا جو قائد اعظم اکیڈمی سے چھپا تھا تینک ترجمہ ترجمہ